اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواہش ہے اور ہر بندہ دل میں یہ خیال لگتا ہے کہ کاش میرا بھی ایسا ہوتا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا بھی ایسے کا مطلب یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لنک کا سائز بڑھ جائے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ بھی تیار ہیں اور آپ بھی خواہش مند ہیں کہ لنک کا سائز بڑا ہو جائے موٹا ہو جائے اور اس میں سختی پیدا ہو ٹھیک ہے اپنے لنک کو لمبا موٹا کرنا چاہتے ہیں کتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں موٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کو آپ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ خود کو روگ نہیں پائیں گے اور آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں دنک اتنا لمبا اور اتنا موٹا عزوی خاص ہو سکتا ہے عزوی خاص کو موٹا اور لمبا کرنے کے لیے ہر بندہ نہ جانے کتنے کتنے پیسے برباد کر دیتا ہے یوٹیوب پر بے شمار آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گارنٹی لیں گے کہ عزوی خاص اتنا لمبا ہو جائے گا اتنا موٹا ہو جائے گا دوستو بہت سارے لوگ ہیں نا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو آپ کی پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہل ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو خیال نہیں آئے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے گھر بیٹے ہی آپ کا علاج ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو آئیے ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یکیوپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ساتھ میں گھنکی کے نشان کو دوستو ضرور دبائیں اس سے یہ فائدہ ہوگا میں جو بھی ویڈیو جو بھی نسخہ لے کے آنگا انشاءاللہ وہ آپ تک ضرور پہنچے گا ٹھیک ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ لنگ لمبا ہو آپ کا عزوی خاص لمبا ہو دیکھیں آپ نے بہت لوگوں سے یوٹیوب پہ یہ دیکھا ہوگا کہ نہیں اتنا بڑھ جائے گا دوستو یاد رکھئے سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ میرے رب نے جتنا جس کا عزوی خاص بنا دیا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی رہے گا دنیا میں ابھی کوئی دوائی ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کے عزوی خاص کے آکار کو لمبا اور موٹا کر دیں سب بے وقوب بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو اُلُو بنا رہے ہیں اور پیسہ اینٹ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے لنگ کو لمبا اور موٹا کرنے کے چکر میں بالکل بھی نہیں پڑھ لیا ٹھیک ہے ہاں اتنا ضرور ہے اگر آپ کے عزوی خاص میں سختی ختم ہو چکی ہے نہ سے آپ کی دھیلی ہو چکی ہے پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ جب بیوی سے ہمسٹری کرتے ہیں تو عزوی خاص کی نسیں جواب دے جاتی ہیں یعنی وہ ڈھیلا کر جاتا ہے یا آپ نے حاس سے گلتیا کر کے اپنے عزوی خاص کو بے جان بنا دیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ دبائی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر آپ چاہیں کہ لنگ کی لمبائی نو انچ ہو سات انچ ہو تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں پہلے یہاں یہ بھی بتا دوں کہ عزوی خاص کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دوستو تین انچ سے کم ہے تو پھر زیادہ کم ہو جائے گی لیکن تین انچ اگر آپ کا لمبائی ہے آپ کے عزوی خاص کی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سالے تین انچ ہے کوئی معاملہ نہیں ہے چار ہے کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ چھے تک بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اس سے اوپر کوئی عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے آپ کا عزوی خاص ٹھیک ہے دوستو پہلے تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں اگر آپ کا عزوی خاص تین انچ ہے تو پھر آپ کو بالکل بھی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے موٹا کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے عزوی خاص کی موٹائی تو اگر امولی کی برابر بھی موٹا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پریشانی کا باعث ہے ہی نہیں عورت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کی لمبائی ہے یا نہیں ہے موٹائی ہے یا نہیں ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی نصوں میں جان ہے یا نہیں وہ ٹائٹ ہے یا نہیں ہے اگر ٹائٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا علاج کیجئے نسے بے جان ہیں اس کا علاج کیجئے اور اگر آپ جلدی دسچارج ہو جاتے ہیں ٹائمنگ آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے ہاتھ سے غلطیا کر کے ہست میتن کر کے اپنی جوانی کو تباہ کیا دیکھیں ہاتھ کی غلطیوں کی وجہ سے سولہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں چند بیماریاں میں یہاں رکھنے لگا ہے جب کوئی بندہ ہاتھ سے غلطی کرتا ہے کوئی بھی نوجوان ہاتھ سے غلطی کرتا ہے تو اس کا جو عضو ہوتا ہے یہ پچھلا حصہ پتلا ہو جاتا ہے ٹیک ہے اگلہ حصہ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے پچھلا پتلا ہو جاتا ہے ٹیک ہے نمبر دو یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لنگ کی نسے بہت زیادہ تمزور ہو جاتی ہیں ہست میتن کرنے کی وجہ سے نمبر تین اس کے پٹھے بلکل مضبوط نہیں رہتے وہ کمزور ہو جاتے ہیں نمبر چار جب وہ ہاتھ سے غلطیا کرتا ہے تو جب وہ بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی ٹائمنگ نہیں رہتی اور کرتے کرتے ڈھیلا پن ہو جاتا ہے نمبر پانچ دن بہ دن عضوی خاص کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اس کی حد ہے اس سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے نمبر چھے عضوی خاص چھوٹا ہونے لگتا ہے دیرے 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 چھوٹا ہونے لگتا ہے نسے سکڑ جاتی ہیں نمبر سات ہست میتن کرنے والوں کو مزاج میں چرچلا پنا جاتا ہے نمبر آٹھ ہست میتن کرنے والوں کو بھونک نہیں لگتی نمبر نو ہست میتن کرنے والے بلکل سست مزاج ہو جاتے ہیں کام و کاج میں ان کا دل نہیں لگتا نمبر دس ہست میتن کرنے والوں کے یہاں پہ جھائیا پڑ جاتی ہیں نمبر گیارہ دوستو ہست میتن کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں نوجوان جن کا عزوی خاص ٹیڑا ہو جاتا ہے عزوی خاص ٹیڑا ہو جاتا ہے نمبر بارہ ہست میتن کرنے کی وجہ سے عزوی خاص اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ بیوی کے پاس جانے سے بھی خبراتے ہیں دوستو عزوی خاص کو لے کر کے اگر میں بات کرنے لگوں کے اس کے ہست میتن کرنے سے کتنی پریشانی آتی ہیں عزوی خاص میں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہانکہ رکھیں تو آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ لنگ لمبا اور نوٹا نہیں ہوتا ہاں اگر آپ نے ہست میتن کیا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہے یا نسے کمزور ہو گئی ہیں پٹھے کمزور ہو گئے ہیں نسے بلکل بے جان ہو چکی ہیں کرتے کرتے ڈھیلا پر جاتا تو پھر آپ کو میں بلکل آسان نسخہ آج دے رہا ہوں انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی نسخے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوستو بہت ہی کارگر اور جو ہے بہت ہی ایک ایسا نسخہ ہے جو انشاءاللہ تیر بہدت کی طرح کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی بھی نسے کمزور ہیں پٹھے کمزور ہیں ہاتھ سے ہست میتن کیا ہے لنگ بے جان ہو چکا ہے تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں صرف دو چیزیں لیں شہد خالص کیا لینا دوستو شہد شہد میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ شہد کو لے لیں شہد خالص آپ دو طولہ لیں ٹھیک ہے ہینگ ٹھیک ہے دوستو ہیرا ہینگ ہیرا ہینگ جو ہوتی ہے یہ ایک طولہ لے لیں شہد خالص دو طولہ ہیرا ہین ایک طولہ بس آپ کے نسوں کو پٹھوں کو لنگ کو طاقتور بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے یہی دو چیزیں کافی ہیں اب ترقیب تیاری اور ترقیب استعمال اور پرہیز آپ کو سن لیں اور بہت ہی اتمنان سے سنیں تاکہ اس میں کڑھگڑ نہ ہو جائے دوستو شہد بالکل ایک دم نمبر ون اوریجنل ہونا چاہیے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ شہد واقعی میں اوریجنل ہے ایسا شہد لینے آپ دو طولہ ہیرا ہین کو آپ کسی برطن میں کسی بھی ہون دستے میں ڈال کے خرل کریں جب وہ باریک ہو جائے تو شہد میں ملا لیں پھر اس کو اتنا خرل کریں خرل کریں اتنا گھوٹے اتنا خرل کریں کم از کم اس کو تین دن لگاتار مسلسل خرل کرتے رہیں دوستو ٹھیک ہے تین دن لگاتار مسلسل خرل کرتے رہیں اب آپ کا نسخہ بلکل تیار ہے اس کو ترقیب استعمال اور اس سے ہونے والے فائدے اور اس کے نقصانات اور اس میں پریز انشاءاللہ میں بتاؤں ہوا آپ جڑے دیں اس میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے عضو خاص کا اگلا والا حصہ چھوڑ کے اور خوصی چھوڑ کے خوصی تو آپ سمجھ لیں نا عضو خاص کا اگلا حصہ چھوڑ کے اور خوصی چھوڑ کے پورے لنگ پہ آپ اچھے سے اپنے عضو پہ مالش کریں تین گرام آپ یہ لیپ تیار ہو جائے گا اس کا پور لیپ جائے تین گرام اس کو لیپ کرنے اچھے سے مالش کر کے اس کو لیپ کرنے اور پھر بنگلہ پان جو ہوتا ہے کھانے والا جو بنگلہ پان ہوتا ہے اس کو آپ لپے لیں پٹی باندے چھوڑیس گھن کے یہ پٹی بندے رہنے لیں اگلے دن کو پھر آپ کو اسی طرح سے یہ پٹی باندنی ہے مسلسل کم سے کم آپ اس کو دس سے پندرہ دن استعمال کریں کم سے کم دس دن وقت پندرہ دن تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ جب استعمال کرتے کرتے آپ کو ایک سفتہ ہو جائے گا تو ایسا لگے گا کہ آپ برداشت نہیں ہوئیں یعنی اتنی طاقت آئے گی عضو خاص کے اندر اتنی طاقت آئے گی جو بیان سے باہر ہے دوستو ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کریں اچھا اس کے فائدہ تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے اس کے فائدہ کیا کہا ہے اب اس سے ہونے والے نقصانات میں آپ کو بتا دو دیکھئے اس دوران اگر آپ تھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں پینے میں نہیں عضو خاص پہ اگر آپ پر تھنڈا پانی یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں آگا ٹھیک ہے اس لیے آپ تھنڈے پانی سے بچیں بالکل گرم پانی سے دھویں اپنے عضو کو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو عضو کو دھونا ہو آپ گرم پانی سے دھوئیے ٹھیک ہے اور آپ اس کو استعمال کیجئے اس دوران جو ہے آپ کو سیکس نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ لگائیں تو آپ کو سیکس بھی نہیں کرنا ہے بی بی سے پریز کرنا ہے ٹھیک ہے تل ہی بھونی چیزوں کا اس دوران جو ہے بالکل خاتمہ کر دیں ذہن میں اپنے گندے خیالات لنائیں ذہن کو پاکو ساف رکھیں انشاءاللہ پھر کبال دیکھیں آپ کا جو نفس ہے وہ زبردست ہو جائے گا اور اس میں جو ہے سختی پیدا ہو جائے گی تنہا وہ اچھے سائے گا انتشار ہوگا نسے کھل جائیں گی نسنس میں انتشار پیدا ہوگا یہ بہت ہی کامیاب اور کارگر اس کا ہے استعمال کر کے مجھے اپنی دعاوں میں نبازی اسلام